آپ کے فیوریٹ شیئر افضل مروت صاحب بہت ناراض ہیں دیکھیں وہ یقینہ میرے فیوریٹ اس لیے ہیں دبانگ آدمی ہے کھل کے بات کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا سرٹیفیکٹ ہے لیکن بہرحال جو بات بھی کرتے ہیں نا رکھ کے نہیں کرتے ہیں چاہے ان کی ٹی وی کے شو کے دوران لڑائی ہو جائے باقیدہ فیزیکلی جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ کے چھوڑتے ہیں میں تو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جا شیئر افضل مروت تیرا اللہ حمی و ناصر ہو ارے باہر تمہاری محنت تمہاری مشکت تم نے جو پیس کاٹی ہے اس کے ابزانے کے طور پر آپ کا نام فوکل پرسن کی لسٹ سے خان صاحب نے نکال کے بار پھینک دیا یہ اچھا کیا آپ نے اپنے موں سے ہی کہہ دیا ہے میں ایک ویڈیو باپ کو ایسی دکھاتی ہوں کہ اس سے پہلے جب بریشتر گوھر سے یہ سوال کیا گیا تو بریشتر گوھر صاحب کہہ رہے تھے ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے ہم نے تو فوکل پرسن اور ایڈ کی ہیں ذرا بریشتر گوھر کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین نہیں 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 ہم نے ایڈیشنل لوگ کو بڑھائے ہیں ان کو نکالا تو نہیں ہے کسی کو سر وہ ساری جو خبریں آتی ہیں پہلے سے کسا چاہ جائے تو وہ ساری اتنی فیل چکی ہوتی ہے میری پاس بھی یہ خبر آئی ہے اور وہ نہیں ہے سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہے شیر حضر مروت صاحب نے وہ بھی ان کو کہا جا گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے یہ بھی صداقہ نہیں 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 کبھی لڑائی نہیں ہوئی اب بتائیں وہ میں صنف بدلنے لگا ہوں شایر شیر میں کہ وہ جھوٹ بولے گا اور پھر بھی جیت جائے گا میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا یہ جتنے فوکل پرسن ہیں اتنے ہی مختلف بیانات دیتے ہیں باہرہ کے ہر شخص یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ مجھ سے زیادہ پیارہ خان صاحب کو کوئی نہیں ہے جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اچھا نکال دیا ان کو تو اس کے بیان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے دو باتیں سامنے آگئی ایک تو یہ کہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے کوئی دور آئے اس کے بارے میں نہیں ہے نہ مجھے کسی کو کنونس کرنا ہے نہ کوئی مجھے کنونس کرنا ہی کوشش کرے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیل میں جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے خان صاحب کے سامنے جو بھی کھڑا ہو وہ ان کا چہیتہ ترین ہے وہ جو جو روتا ہے دوسرا آ جاتا ہے اس لیے ہر ایک کو گچہ دیتے ہیں وہ پنجابی زبان کہتے ہیں نا پیر جڑا ہے اوہ ہر ایک انہوں بچہ دینا ہے جاتے ہیں جو اسائل ان کے پاس جا کے تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شیرف ذر مروت کا یہ بہت بڑا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ فوکل پرسن ہونے سے کیا پڑک پڑتا ہے انہوں نے کہے گوڑنر شیرف یا کوئی سٹینڈ بینک کا گوڑنر یا کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں آنا جی یہ ان کی بڑی بات ہے لیکن میں یہاں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک شخص ہوتا تھے جو ایک سنگل گروپ میں تھے شاید وہ بجاتے تھے کچھ اس میں نام تر سلمان احمد انگا جی یاد ہے نا آپ کو وہ ایک سنگر بہت ریناؤن سنگر ہاں نہیں وہ ریناؤن سنگر وہ بیٹھ میں تھے یہ کچھ بجاتے تھے اس میں وہ بجاتے کون ہیں گٹار تھے وہ ٹون ٹونہ بجاتے تھے وہ تفصیل جو ہے وہ باد میں رکھتے ہیں اس کو جناب انہوں نے یہ فرما دیا ہے اور وہ آج کل بھگوڑے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان پاکستان کے مسئلہ افواج پاکستان کا عدالتی نظام پاکستان کے اسکری اور آئینی اداروں کی ایسی تیسی پھیرنا فرض اولین سمجھتے ہوئے صبح سے شام تک ملک کے خلاف زہر افشانی اور حرز اثرائی کرتے رہے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں نا ان میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے پاکستان آکے نہیں ہوتی پاکستان سے باہر ان میں بہت ہوتی ہے دیکھئے ایک تو محب الوطنی ہوتی ہے جو جنون سیٹیزن پاکستان کے باہر رہتے ہیں ایک اور نئی کلاس پیدا ہوئی ہے میں نام دینا نہیں چاہتا اس کو آپ کو بتا میں کیا کیا میں بھی اسی کی بات کر رہی ان کی محب الوطنی جو ہے وہ کتنی سچی اور کتنی گہری ہے وہ سب کو پتا چل گیا ہے جو لوگ پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائیں وہ بدترین بے غیرتوں بدترین بے شرموں اور غداروں کی لسٹ کے بھی کابل نہیں ہیں نو ون is above پاکستان مگر انہوں نے یہ کہہ دیا یہ ان کی ٹویٹ ہے ایک میرے خواہد سے شاید ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ٹویٹ بکھائیں گے سکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں اور ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں جواباں غزل جو پیش کیا ہے شہر افضل مروض صاحب نے وہ یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے ان کو یہ کہہ کے کہ تم جیسے غداروں کی کسی بات کا میں اثر نہیں لیتا ہوں بدلہ لے لیا ہے ان سے لیکن انہوں نے یہ دھمکی بھی دیا کہ میرا جو سوشل میڈیا برگیڈ بنے جا رہا ہے ذرا درو پتر اس سے وہ آپ سے نبٹ لے گا یہ دھمکی انہوں نے دے دی ہے جناب اچھا جی بات جو ہے وہ آج جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے حفظ نئیم و رحمان صاحب کو ہم یہاں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ انتخاب جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کے لیے بہت اچھا ہے یقینی طور پر وہ اس ریلیجیو پولٹیکل پارٹی کو نئی ہائٹس تک لے جائیں گے انہوں نے کراچی میں اکیلے یعنی ایک وحد وہ لیڈر تھے جنہوں نے پی 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 جو کہ وہاں کے حکومتی پارٹی ہے اور جس کی تمام تر شدتوں سے کون واقف نہیں ہے ان کا مقابلہ کیا ناکو چینے چپوا ہے میں بالکل اس کے بارے میں کوئی مجھے دو رائے نہیں ہے اور میر کراچی کے لیے جیسے انہوں نے انتخاب لڑا ہے جتنے وہ ایکٹیو رہے ہیں اور سر ایٹی پرسنٹ سے زائد بوٹ ان کو ملے وہ تو دو چار گام جبکہ لبے بام رہ گیا والی بات رہی ورنہ ایک دفعہ تو وہ چیلنج کر گئے تھے سٹنگ گورنمنٹ کر گئے تھے ہم ان کو جیسا میں نے کہا کہ بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور مجھے بالکل یہ توقع ہے کہ جماعت اسلامی پھر ایک دفعہ سے ری ایکٹیویٹ ہوگی اور اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے وہ حاصل کر لے گی اور جیسا کہ سراجولہ کو لیاقت بلوٹ اسی لوگ کسی کو بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے ہمارا ذاتی خیال پہلے یہ تھا کہ شاید لیاقت بلوٹ صاحب جو ہیں وہ بھی ممارک کے امیدوار ہوں گے تھے وہ ممارک کے امیدوار ہمیشہ سے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخاب ہوا ہے اسے ہر لحاظ سے سراہا جانا چاہیے اس میں تو ہم یہ نہیں نکھ سکتے کہ یہاں پر الیگیشن ہے یہاں پر فارم فورٹی فائیو یا فورٹی سیون کہیں گم ہو گئے ہیں یہاں پر تو سب کچھ فری اینڈ فیئر ہوا ہے یہاں پر فری اینڈ فیئر ہوا ہے سب کو آزادہ نہ حسیتی ایک واحد یہی تو جماعت ہے جس پر کوئی الیگیشن لگا نہیں سکتا